دوستو اگر آپ ہریوٹ کے عظیم شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے نئے چینل آئیکون ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے شکریہ دونیاں سوچان سوچندی کی لوڑے بسا آج تو ناجیب بنگلے روٹی لیکن نہیں جاوے گی میری عمر بھر کی کمائی کو خاک و خون میں ملانے والے ریگستان کے سنگے دل انسان یہاں سے چلے جاؤ سرور برے صغیر کی فلمی سنت میں کئی اداکار ایسے بھی تھے جنہوں نے پہلے خاموش فلموں میں کام کیا اور پھر بولتی فلموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ان میں ایک نام سب سے منفرد تھا جنہوں نے پہلے خاموش فلموں میں کام کیا اور بعد میں بولتی فلموں میں بھی یادگار کردار نگاری کی یہی وجہ ہے کہ آج تک انہیں فراموش نہیں کیا جا سکا ان کا نام تھا ایم اسماعیل ایم اسماعیل کو فلمی سنت میں لوگ بھائی یا جی کہتے تھے وہ اندرون بارٹی گیٹ کے رہنے والے تھے فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے پیشتر اداکاروں کا تعلق اسی علاقے سے تھا مشہور عدیب حکیم احمد شجاہ نے اسی لیے اندرون بارٹی گیٹ کو لاہور کا چلیسیا کہا تھا اپنے زمانے کے نادر روزگار حدیتکار عبد الرشید کاردار بھی اندرون بارٹی گیٹ کے رہائشی تھے ایم اسماعیل سے ان کی بڑی دوستی تھی ایم اسماعیل جوانی میں بہت حسین تھے اور ان کی پرکشش شخصیت نے بہت سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا وہ خطاتی کا کام کرتے تھے جبکہ کردار اسی زمانے میں سکیج باناتے تھے دونوں دوستو 1927 میں موبئی چلے گئے ایم اسماعیل کو ایمپیریل کمپنی کی خاموش فلم ہیر رانجا میں کیدو کے کردار کے لئے کاس کر لیا گیا جبکہ اے آر کردار نے اس فلم میں معاون اداکار کے طور پر کام کیا لیکن ان دونوں کے لئے حالات زیادہ سازگار نہیں تھے اور دونوں کو لاہور واپس آنا پڑا یہ ان کی خوشبخت ہی تھی کہ 1928 کے دوران پریمئر فلم کمپنی نے ایک فلم شروع کی جس کا نام تھا ڈاٹرز اپ ٹوڈے ایم اسماعیل اور کارتار کو اس فلم میں کاس کر لیا گیا لیکن یہ فلم تکمیل کے مراہن تین نہ کر سکی بعد از اے کاردار نے فلم پروڈکشن شروع کی اور وہ علی درجے کے تکنیک کار بن گئے پھر اے آر کاردار نے اپنی فلم کم نہیں بنا لی انہوں نے ایم اسماعیل کو اپنی خاموش فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کیا ایم اسماعیل کو اپنی خاموش فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا ایم اسماعیل کی خاموش فلمیں بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوئی 1931 میں جب پہلی بولتی فلم عالم آرہ ریلیز ہوئی تو ایم اسماعیل یہ بولتی فلموں میں کام شروع کیا کاردار کی فلم اور پنجاب میں انہوں نے کیدو کا کردار ادا کیا اس کے علاوہ انہوں نے جن ہیٹ فلموں میں کام کیا ان میں علف لیلہ دیکھا جائے گا مست فقیر راجہ گوپی چند پریم پجاری وطن پرست سوہنی مہیوال اور لیلہ مجنون شامل ہے چالیس کی دہائی میں ان کی دو فلمیں خزانچی اور یملہ جٹ نے ریکارڈ بزنس کیا ان دونوں فلموں نے ایم اسماعیل کو زبر دس شورت دی جن میں ایم اسماعیل نے مرکزی کردار ادا کیے تھے ان سوال تاریس میں ایم اسماعیل پاکستان آگے یہاں انہیں کئی فلموں میں کام کی پیش کشمی انہوں نے پیرے لارے انوکی داستان اور شہری بابو میں بے مثال کام کیا ان کی متاثر کن اداکاری دیکھ کر و زمانے کے فلم ساد اور ادیتکار انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے لگے پاکستانی فلم سند کے مشہور ادیتکار انو اور کمال پاشا نے بھی انہیں کچھ کرداروں کی پیش کش کی اور پھر بائی آجی نے ان کی فلمیں غلام گمنام قاتل اور انتقام جیسی فلموں میں اپنی لازوال اداگاری کے نقوش چھوڑے اس کے بعد ادیتکار لقمان نے انہیں اپنی دو فلمیں پتن اور محبوبہ میں کسٹ کیا ایم اسماعیل نے لقمان کی دونوں فلموں میں چونکہ دینی والی اداکاری کی اس زمانے کے کامیاب ادیتکار منشی دل نبیو نے اپنی دو فلموں حسرت اور عشق لیلہ میں ایم اسماعیل کو بہت اچھے کرداروں میں کسٹ کیا جسے ایم اسماعیل نے بڑی محارت سے نبایا سلطنت اور دلہ بٹی کو بھی ایم اسماعیل کی اہم پلموں میں شمار کیا جاتا ہے ان فلموں کو ایم اس ڈار نے بنایا تھا ایم اسماعیل کی دیگر کامیاب پلموں میں دروازہ، صبح کہی شام کہی، پاتے خان، پیا میلن کی آز، جمیلہ اور زہرے عشق شامل ہے ایم اسماعیل نے اپنی فطری اداکاری کی وجہ سے ایک الگ شناخت بنائی تھی انہوں نے کریکٹر ایکٹر کے طور پر اپنے آپ کو منوایا لیکن انہوں نے کچھ فلموں میں ویلن کے کردار بھی بڑی کامیابی سے ادا کیے چہرے کے تاثرات اور اپنی ٹھیکی آواز کی وجہ سے انہیں بہت پسند کیا جاتا تھا فلم قسمت میں انہیں شاندار اداکاری کرنے پر صدارتی ایوارڈ دیا گیا انہوں نے اردو فلموں کے ساتھ پنجابی فلموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ان کی یادگار فلموں میں دو مٹھیارا، بابلدہ ویڑا، یارنے باندے یاریا اور باوجی شامل ہے 1975 میں ان کا انتقال ہوا تو نہ صرف پنکار برادری بلکہ فلم شائقین بھی غم کے سمندر میں ڈوب گئے